اسلام علیکم پیارے بچوں سبق کے پہلے حصے میں ہم نے مختلف کھیلوں کے بارے میں معلومت حاصل کی جیسے کہ رسی کودنا، لنگلی کھیلنا، گبارے اڑانا اور اسی کے ساتھ ساتھ تھیلے والا مقابلہ اب ہم دیکھیں گے کہ اور بھی کون کون سے روایتی کھیل ہوتے ہیں اور انفرادی کھیل ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے جسم میں نشونما ہوتی ہے، ہمارے جسم کو تندرستی ملتی ہے تو سب سے پہلے ہم جو کھیل دیکھنے والے ہیں وہ کھیل آپ نے سنا ہوگا ڈانڈیا والا ڈانڈیا یہ ایک تہوار بھی ہے اور یہ ایک کھیل بھی ہے جیسے کہ گجرات میں ایک پرزوش طریقے سے منائے جاتا ہے ڈانڈیا دو ڈانڈیا ہوتے ہیں ہاتھوں میں لے کر ایک دوسری کے ساتھ اس کو بجائے جاتا ہے اور کسی سنگیت پر یا کسی گیت پر اس حرکت کی جاتی ہے یہ ایک مختلف اس کی معلومات ہو گئی اس کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے لیزم جیسا کہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیزم یہ ایک قواعد بھی ہے یہ ایک خیل بھی ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پندرہ اگس اور چھبیس جنوری کے موقع پر کچھ طلبہ اس کو لے کر ایک بہت ہی اچھا لطف اندوز خیل بتاتے ہیں میوزک نگارے یا ڈھول کے تاش کے اوپر ان کی میوزک کے اوپر اس کی تال کے اوپر لیزم کو بجایا جاتا ہے لیزم کی ایک مختلف آواز ہے جو کہ ہمیں سنائے دیتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اسے سننے میں اس کو سیکھنا بھی ایک آٹھ ہے کلاہ ہے جیسے کہ ہم ایک دو تین چار اس طریقے سے ہم اس کو بجا سکتے ہیں تو لیزم سیکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا آٹھ ہے بہت بڑی کلاہ ہے اور یہ ایک خیل ہے جو کہ بڑے پیمانے پر خیلہ جاتا ہے اس کے بعد آج ہم مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے ایسے خیل ہے جن کے بارے میں معلومت حاصل کرے گے اپنے بچوں کبھی اپنے گھر میں یا اسکول میں ایک بار ہوتا ہے ایک دنڈا ہوتا ہے جس پر ہم لٹکتے ہیں ہے نا یہ کیا ہے یہ خیل تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں لیکن انفرادی کھیل ہے جس سے ہماری ہائٹ بڑھتی ہے جس سے ہماری نشہ نمہ ہوتی ہے اور ہمیں بڑا مزا آتا ہے اور بچے بخوبی لطف اٹھانے کے لیے ایسے کھیلتے ہیں رسی کو لٹکنا جھاڑ کی ٹینیوں کو لٹکنا جھاڑ پر لٹکنا یا گھر میں کسی چیز کو پکڑ کر لٹکنا یہ سب کیا ہے یہ انفرادی طور پر بچے کھیل کلتے ہیں اور جس سے ان کو بڑا مزا آتا ہے یہ سب خیل ریوائیتی بھی ہے اور جدید بھی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ خواہد کرتے ہیں ہمارے جسم کو لچیلہ بنانے کے لیے ہے نا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں کے ذریعے کس طریقے سے ہم خواہد کر سکتے ہیں ہم بیٹھ گئے اپنے پیروں کے انگوٹوں کو اپنے ہاتھوں سے چھونا جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیٹ میں لچک پیدا ہوتی ہے ہے نا زمین کے بل لیڑ جانا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھانا اپنے پیروں کو اٹھانا یہ سب کیا ہے یہ سب ہمارے جسم کو لچیلے بنانے والے قواہد ہے لچیلے بنانے والے حرکات ہے جس سے کہ ہمارے جسم کو بہت فائدہ ہوتا ہے صحت بنتی ہے تندرستی ملتی ہے اور موٹا پر نہیں آتا ہے تو پیارے بچوں اپنے گھر پر بڑوں کی نگرانی میں اساتیزہ کی نگرانی میں رہ کر آپ یہ انفرادی چھوٹے موٹے خیل کے لیے لطف اٹھائیے اور اپنے جسم کو تندرست رکھئے بہت بہت شکریہ